اور ہم لوگ تو یہ ریڈیڈو اللہ کو بلکل بسند نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کرنا اور پھر توبہ سقفاری نہ کرنا اور کہنا اللہ بڑا غفور رحیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امام الانبیاء شافع محشر انا السید ولد بنی آدم ولا فخر میں بنی آدم کا جو ہے نا سردار ہوں لیکن مجھے فخر نہیں ہے اس پہ ایم نوٹ ایم پوسٹنگ باؤٹیٹ اللہ کے نبی جن کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا کیا کہتے ہیں یا ایوہ الناس توبو الاللہ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ مِيَتَ مَرَا اے لوگو اللہ سے توبہ کرو میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں سو مرتبہ سزا توبہ کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں یہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں اور آپ کون ہیں عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے ہم ان کے زبان سے کچھ الفاظ سن رہے ہوتے تھے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی زبان سے سو مرتبہ تقریبا سو مرتبہ یہ سنتے تھے ایک مجلس میں دن میں کی بات نہیں کر رہے ہیں ان ون سیٹنگ ان ون گیدرنگ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اسفراللہ اللہ دیلہ الہ الاہو الحی والقیوم واتھوو علیک چلہ میں توبہ کرتا ہوں تیرے سے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو الحی ہے ہمیشہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے قیوم ہے اور میں تیری طرف پلٹتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ایک مجلس میں اور ہم لوگ کتنے سال گزر جاتے ہیں ہم توبہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں وہ تو انبیاء معصوم تھے کلو بنی آدم خطا و خیر خطائین التوابون ہر آدم کی عورت خطاکار ہے اور بیسٹ آف سنرز آر دورز ہو ریپینٹ ہو ریپینٹ ہو ریپینٹ ہم نے ٹائیبز تو بھی ریپینٹ میں اور آپ سوال کریں آج ہم نے کتنے دفعہ اللہ سے دل سے وہ توتے کترہ نہیں دل سے یا رب مجھے معاف کر دے میرے گناہوں پہ یا ربی تکتو علیک یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں دنی طرف مجھے بخشتے ہیں مجھے معاف کرتے ہیں definitely ہم we all are sinners and no one should say about himself جو جتنے مرضی گناہوں میں ہے کہ my soul has become wicked سری بخورے کی حدیث میں ہے 5A25 number حدیث کا جا کے دیکھ لیں my soul has become wicked no one should say that rather we should say my soul has faulted مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ نے اس کو پیور بنائے صاف بنائے ہم گناہوں کی وجہ سے اس کو فالٹی کر دیتے ہیں اور گناہوں پڑ جاتے ہیں اور ہر بندے سے گناہ ہوتا ہے don't expect کہ مجھ سے ایک گناہ بھی نہیں ہوگا نہیں گناہ ہوں گے and if we were not to sin اللہ کی نبی کی حدیث میں آتا ہے کہ واللہ کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے لو لم تذنبو لذہب اللہ بکم وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ فَيَغْفِرُوا لَهُمْ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ سے توبہ اور استغفار اور آنسو بہائیں گے اور روئیں گے اور اللہ سے توبہ مقشد مانگیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا